رام مندر معاملے کو لے کر کوٹ میں سنوائی پوری ہو چکی ہے بس فیصلہ آنا باقی رہ گیا ہے اسی کو لے کر ہمارے صحیح ہوگی فرحہ خان نے کانگریس نیتا راشد الوی سے خاص بات چیت کی ہے آیوتیا فیبات پر سپریم کورٹ کی سنوائی پوری ہو گئی ہے اور جو فیصلہ آیا ہے اس کو سرکشت بھی کر لیا گیا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہے کانگریس کے ورش نیتا راشد الوی میں آپ سے ہی جاننا چاہتی ہوں کہ چالیس ان کی سنوائی پوری ہو گئی ہے آپ فیصلے کی گھڑی نزدیک ہے تو کیا لگتا ہے دیکھئے سپریم کورٹ کے فیصلے کا پورے دیش کو انتظار ہے ایک لمبا وقت گزر گیا اتنا بڑا ڈسپیوٹ پورے دیش کے اندر ہو گیا اور جو دیش کے کمینل لوگ ہیں فرقہ پرست لوگ ہیں وہ اس مدے پر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور ابھی تک اٹھایا بھی ہے سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا دیش اس کا سمان کرے گا اور میں چاہوں گا کہ سرکار بیان دے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا اس کو امپلیمنٹ کرے گی اس پر عمل درامت کرے گی تاکہ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی یہ سرکار بھی عزت کرتی ہیں مسلم پاکشی وکیل جو راجی دھوانے انہوں نے جس طریقے سے کل کوٹ میں نقشہ فارا اس پر آپ کا کیا سٹینڈ ہے دیکھیں زیادہ بہتر ہوتا تو ایسا واقعہ نہ ہوا ہوتا کوئی ذاتی لڑائی کسی کی نہیں ہے اور میں تو خود وقالت کرتا رہا ہوں ایک دوسرے کی عزت کی جاتی ہے نقشہ نہ پھارتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا آپ کو کیا لگتا ہے یہ اتنے ٹائم سے چلتا آ رہا ہے ویواد اس پر فل سٹاپ لگنا چاہیے یا نہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو وہ تو فل سٹاپ لگ ہی جائے گا لیکن اب سرکار کے ہاتھوں میں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا کتنا سممال کرتی ہے چونکہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں آج ستا ہے ان پر بہت بھروسہ نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا تو اس پر کانگریس کا کیا ستینڈ ہوگا کانگریس ہمیشہ کہتی رہی ہے کہ اس مسئلے کا حل یا تو سمجھوتے سے ہونا چاہیے سارے پکش ایک رائے کے ہو جائیں اور یا پھر سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے اس کا سممال کرنا چاہیے تو یہ تھی ہماری خاص وات چیت کانگریس کے ورش نیتا راشد الوی کے ساتھ کیامرے پرسن آمد کے ساتھ میں فرقان آنائی ٹی وی دیلی